والحمد للہ رب العالمين اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعالی وسلم سورہ العجرات کی پہلی آیت مبارکہ کا ہم نے کل تجمہ پڑھا جس میں لطلہ ایمان والوں کو خطاہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں لا قفتے ہو بجنید اللہ ورسولہی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تم تقدم نہ کرو آگے نہ بڑھو نہ آواز میں نہ قول میں نہ فعل میں کسی کام میں تم آگے نہ بڑھو اور یہ تقدم جس طرح نبی رہی سلام کے سامنے جائز نہیں جو ان کے نائب ہیں ان کے لئے بھی یہی حکم ہے چنانچہ عام آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عالم کے سامنے بات کرے اس لیے کہ وہ نبی رہی سلام کا وارث ہے ان کا نائب ہے عالم سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ تمیز سے بات کرنی چاہیے اور اگر وہ بات کر دیں تو خاموش ہو جانا چاہیے کچھ نوجوان بچوں کو دیکھیں اگر رضی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ان کو ٹیٹر کرنے کی عادت ہوتی ہے تو علماء کے ساتھ بحث مواسا کرنا شروع کر دیتے ہیں اس آیت مبارکہ میں ان تمام اکل والوں کو تنبیہ کر دی دئی کہ تم اپنی اوقات دیکھو تم خبردار علماء کے سامنے گفتگون مت کرو جب انہوں نے شریعت کا حکم بتا دیا تو بس تسلیم سر چھکا دو مان لو جو وہ کہہ رہے ہیں اس لئے ہمارے اقابر فتوہ دیا کرتے تھے لیکن جب کسی عالم کا فتوہ آ جاتا تھا بڑے عالم کا تو اپنے قول سے رجوع کر لیا کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اب میں بات نہیں کر سکتا چونکہ وہ اس سے بڑے عالم میں بات نہ کر دیا ہے تو علماء کا اکرام دل میں ہونا ان کی تعظیم کا دل میں ہونا وہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے بلکہ طلباء کے لئے ایک عجیب علمی نکتہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں جب جبریل ایسام آئے اور انہوں نے نبیل ایسام سے پوچھا متصا قیامت کب آئے گی تو نبیل ایسام نے فوراں جواب نہیں دیا فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا حالانکہ نبیل ایسام کے پاس تو علم الاولین والآخرین تھا کتنے علم کے باوجود اللہ کی حبیو صلی اللہ علم نے جبریل ایسام کے علم کی قدر کی اور یہ الفاظ فرما رہی ہے ورنہ ان الفاظ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی تو ان الفاظ کا کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ نبیل ایسام نے اس آیت پر عمل کر کے دکھا ریا کہ لا تقدمو بین ایدی اللہ ورسولہ ودتق اللہ یہ جو آگے ودتق اللہ کا لفظ ہے یہ بندے کو ڈرا دیتا ہے چونکہ اس تقدم سے اللہ فرماتے ہیں تو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تصور کر کے کہ وہ احکم الحاکمین ہے اور خالق کائنات ہے مالک کائنات ہے بندہ کان پھٹتا ہے ماللوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی ہے نا یہ جیل ہے کہ بندہ جیل کے اندر بند ہو جاتا ہے یہ کھا نہیں سکتے یہ پی نہیں سکتے یہ دیکھ نہیں سکتے یہ بول نہیں سکتے پبنیاں ہی پبنیاں تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے جیل اور ایک ہوتا ہے قلعہ قلعہ میں اور جیل میں فرق ہوتا ہے جیل میں قیدی کو اندر بند کر کے باہر سے تعلیٰ لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس قیدی کے شر سے لوگ بچ سکے اور قلعہ جو ہوتا ہے اس میں بندہ اپنے آپ کو بند کر کے اندر سے تعلیٰ لگا دیتا ہے کہ باہر کے لوگوں کے شر سے میں بچ جاؤں تو تقوی جیل نہیں بلکہ تقوی ایک قلعہ ہے مومن کے لیے جو اس کو شیطان کے دعو سے بچا لیتا ہے اس یہ تقوی کی پبندیاں مجبوری نہیں سمجھنی چاہیے خوشی سے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا اور ہم اللہ کے مقدب بن جائیں گے پھر آگے ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں رفعہ سوت کا مسئلہ ہے کہ اے ایمان والو تم نے اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنی ہے تو اونچی آواز سے بات نہ کرو عام طور پر جب کوئی بتمیزی کرتے ہیں تو اونچا بولتے ہیں ترخت کے بولتے ہیں تو ان کو سمجھا دیا گیا کہ تم عرب کے سردار ہو بگرے ہوئے ہو جاہل ہو تمہیں تمیز نہیں ہیں لیکن یہ تمہیں تمیز سکھا رہے ہیں کہ تم جس سے بات کرے ہو وہ میرے محبوب ہیں تم ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے لا ترفعو اسوادکم فوق صوت النبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلد نہ کرنا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ اور نہ ان کو فکارنا ان الفاظ سے کہ جاہرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ جیسے تم ایک دوسرے کو فکارتے ہو نام لے کے فکار لیتے ہیں نا دور سے تم اس کا فکار بھی نہیں سکتے اگر ایسا کرو گے اَن تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا اب یہاں پر چند باتیں غور طرح ہیں علماء نے لکھا ہے کہ گناہ سے انسان کو گناہ تو ملتا ہے مگر اس کی نیکی ازائل نہیں ہوتی عمومی طور پر اصول یہی ہے ہاں لَا تَبْدِلُوا عَمَالَكُمْ صَدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَزَا احسان جتلائے گا تو گویا اپنے صدقے کو ضائع کر بیٹھے گا مگر عمومی طور پر ایک بندے نے اگر کوئی گناہ کیا جھوٹ بولا تو اس کی نیتیاں ضائع نہیں ہوتی لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے آواز کا بلند ہونا اتنا بڑا گناہ تھا اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے کیے ہوئے عمل ضائع کر دی جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تو اس گناہ سے عمل ضائع کیوں ہوگے مفصر نے اس کی وجہ لکھی کہ تمہاری آواز بلند ہونے سے نبی علیہ السلام کی دل ازاری ہوگی اور نبی علیہ السلام کی دل ازاری اتنا بڑا جرم ہے کہ بندے کے آمال ضائع ہو جاتے ہیں یہ کوئی چھوٹے جرم نہیں ہیں نبی علیہ السلام کی دل ازاری کرنا ان کو تکلیف پہچانا اگر تم ان کا دل دکھاؤ گے تو تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے وَأَنْتُمْ لَا تَشْوَرُونَ اور تمہیں اس کا فتح بھی نہیں چلے گا اب آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام امت کے بہترین افراد تھے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا خید القرون کرنی کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے اب جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے اُس زمانے کے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے تمہیں فتح بھی نہیں چلے گا تو ہم لوگوں کو پھر کتنا دردنے کی ضرورت ہے ہمارے بول چال میں کوئی تھوڑا سا عبض آگے پیچھے ہو جائے تو کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے ہم تو آج کے اس دور میں ہیں جب ظلمت یاد ہے اور مشکارت نبوت سے بہت بہت کا زمانہ ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں فرماتے ہیں انداللہزین یغضون اسواتہم اند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں غضے بسر کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کو پست رکھنا نیچے رکھنا اور غضے سوات کا مطلب ہوتا ہے آواز کو پست رکھنا جس طرح ایک تابدار بیٹا اپنے باپ کے ساتھ آہستہ گفتگو کرتا ہے ایک سپاہی اپنے افسر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے جس طرح ایک شاکرد اپنے استاد کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے یا ایک مریض اپنے فیر کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے اگر ان کے درجات تک اتنا لحاظ ہے تو نبیر اسلام کا درجہ تو بہت ہنچا ہے لہذا اے ایمان والو جب تم میرے محبوب سے بات کرنے لگو تو اپنی آواز کو پست رکھو نیچہ رکھو اور جو نیچہ رکھیں گے اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِتَقْوَى یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا تقویٰ کے لیے یعنی ممتہن اللہ تعالیٰ کی ذات اور امتحان لیا دل کا اور پیپر کا نام تھا تقویٰ کہ تقویٰ ہے ان کے دلوں میں یا نہیں تو اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں تقویٰ کو پایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَازِيمٌ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا عظیم ہے مغفرت کے مراد ان کو دنیا میں بھی ارام ملے گا اور عجل عظیم کے مراد ان کو آخرت میں بھی ارام ملے گا یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے عدب سے گفتگو کرنیا یہ تقویٰ کی علامت تھی ان کے دلوں میں تقویٰ تھا اسی ویسے کرتے تھے ناسیانہ انداز میں یہ بات سمجھائی گئی ہے پھر اس کے بعد بن قمیم کے وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو آوازیں دیتیں وہ خرج علینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کا تذکرہ کیا بے شک جو لوگ نضاع دیتے ہیں آپ کو حجرات کے باہر سے ان سے اکثر بے اکل ہیں اللہ نے ان کو جانور نہیں کہا بے اکل کا یہ اکل سے فارغ ہے ان کی اکل کام ہی نہیں کرتی ان کے اندر تو اکل کی رتی نہیں ہے اور اکثر ہم کا لفظ کیوں کہا اب سوچئے اللہ تعالیٰ نے کلام میں کتنی احتیاط فرمائی وہ تو علیم بے ذاتی صدور ہیں وہ تو سب کو بے اکل فرما دیتے تو بھی ٹھیک تھا مگر اللہ نے پھر بھی اکثر کا لفظ استعمال کیا تاکہ یہ نہ ہو کہ جی سب کو یوں کہہ دیا گیا احتیاط فرمائی کہ ان میں سے اکثر ہیں جو بے اکل ہیں تو اگر اللہ رب اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اتنا احتیاط فرماتے ہیں تو بندے کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے ہم بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں جی سب جاہل ہیں سب صلاح ہیں سب صلاح ہیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے پھر اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ لوگ صبر کر لیتے انتظار کرتے حتیٰ کہ آج ان کی طرف گھر سے باہر نکلتے ان کی ملقات کی نیت سے گھر سے آتے اس کے مطلب یہ کہ صرف گھر سے نکلنا کافی نہیں ہو سکتے ہیں بندہ کسی اور ضرورت کے لیے گھر سے نکلے تو انتظار کرنے والا اس کو پکڑ نہ لے لحاظ کرے الہیم کا لغت بتا رہا ہے کہ جب وہ اس سے ملنے کی خاطر گھر سے آئے تب وہ ان سے گفتگو کرے چنانچہ ہمارے ہم متحمددسین جو تھے ان کا یہی معمول تھا وہ جب کسی محددس سے روایت لینے کے لیے جاتے تھے تو دروازے پہ جا کر بھیٹ جاتے تھے جب وہ اپنی منشاہ سے نکلتے تھے تب ان سے گفتگو کیا کرتے تھے واللہ غفور رحیم اور اللہ ان پر غفور ہے اور رحیم ہے غفور سے مراد اللہ ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ان پر رحمت کرنے والا ہے یہ مسئلہ یاد رکھئے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان کے سامنے آواز بلند نہیں کی جا سکتی ان کی وفات کے بعد بھی اسی طرح ان کی شان ہے ان کا مرتبہ ہے اب بھی آواز وہاں بلند نہیں کی جا سکتی اس لئے جو لوگ آج عمرے پر گئے وہ دیکھیں گے کہ مواجر شریف پر لکھا ہویا ہے یہ آیت لکھی ہوئی ہے آج بھی وہیں حکم باقی ہے یہ نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد وہ حکم ختم ہو گیا حکم آج بھی باقی ہے ہم وہاں جا کے شور نہیں مچا سکتے انچی آواز سے ناتیں نہیں پڑھ سکتے انچی آواز سے باتیں نہیں کر سکتے ہمیں اب بھی ان کے عدد کا خیال لکھنا پڑے گا اب یہاں پر ایک افتراسی مسئلہ ہے نبی علیہ السلام کی حیات سیبہ کے بارے میں علماء اہل سنت چوہے ہیں وہ حیات نبی کے قائل ہیں لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو حیات کے منکر ہیں ہم ان کو پتھری کہتے ہیں جہاں پتھری کا نام آئے گا آپ سمجھ لیں کہ یہ ممات کی بند ہے اب یہ مسئلہ تو بہت مشکل ہے علماء خیصل جانے کا ہے ان مسائل کے اپنے سپیشلس موجود ہیں جیسے مولانا علیہ السلام گھمن صاحب اس مسئلے کے ماہر ہیں اگر آپ تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو ان کے پاس بیٹھیں وہ آپ کو پوری تفصیلات بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں حیات نبی کے بارے میں مگر میں چکے ایک طالب علم ہوں تو میں آج کی اس مجلس میں دو عام فہمشی باتیں کرتا ہوں حیات نبی کے بارے میں کہ ہم حیات نبی کو کیوں مانتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے قرآن و جید میں ان کی تفصیل موجود ہے اَنْ اَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللہ نے ان کی درجہ بندی بھی کر دی کہ انبیاء سب سے اونچے پھر اس کے بعد صدیقین پھر اس کے بعد شہداء اور پھر اس کے بعد صالحین تو یہ چار انام یافتہ بندے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صالحین کو جو انام ملا تو شہیب کو ان سے بڑا انام ملے گا درجہ اونچہ جو ہوا اور جو صدیق ہے اس کو شہید سے بھی اونچہ انام ملے گا اور جو نبی ہیں ان کو صدیق سے بھی اونچہ انام چونکہ وہ سب سے بڑے درجہ والے لوگ ہیں یہاں تک بات آسانی سی سمجھ میں آگئی اب قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تو بندہ شہید ہونا وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاد کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں شہید جائے تم اسے مردہ نہ کہو بَلْ اَحْيَاءُ مَلَاكِ لَا تَشُورُونَ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے ہم ان کو مردہ کا لفظی نہیں کہہ سکتے وہ زندہ ہیں اور اس کا شعور ہمیں نہیں ہے اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں بَلْ اَحْيَاءُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْضَكُونَ وہ تو زندہ ہیں اللہ کے نلزی کو ان کو رزق دیا جاتا ہے تو شہید کا زندہ ہونا قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے اب آپ بتائیے کہ جب شہید کو زندہ ہونے کا انعام ملا مرنے کے بعد بھی تو صدیق اور نبی کا درجہ تو اس سے اونچا تو اس کا مطلب ہے کہ امبیاء تو بھی پھر زندگی کا انعام ملتے ہیں نا اور اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا الْأَنْبِيَاءَ اَحْيَاءُنْ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُونَ کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں نوازے پڑھتے ہیں تو حدیث سے بھی تصدیق ہو گئی اور قرآن پاک سے بھی بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارا عقید ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنی وفات کے بعد بھی ایک حیات نصیب تھی اب وہ حیات کی حقیقت کیا ہے ہم تو ہیں ہی بے شعور ہیں ہمیں کیا بگا چلے گا اللہ فرماتے ہیں اللہ کی لا تشعرون تمہیں شعور نہیں ہیں تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضوط ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے موٹی سی بات ہے کہ بس اگر شہید زندہ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام بھی زندہ ہیں حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے یہ وہ سمجھ میں آ گئی آسان بات ہے نہ سمجھنا اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بہت سارے آوال ایسے تھے جس میں آپ امت سے مختلف تھے آپ نبی تھے آپ کا درجہ اور تھا امتی صدقہ کھا سکتے اگر ساکہ ہو غربہ تو نبی علیہ السلام کے لئے صدقہ منع تھا امتی کے لئے تحجد کی نماز نفل ہے نبی علیہ السلام کے لئے تحجد کی نماز فرض ہے فلفی عام آدمی آگے دیکھتے ہیں پیچھے نظر نہیں آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں ہماری نیند ناکے دے وضو ہے ہم سو جاتے ہیں وضو ٹوٹ جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے نیند ناکے دے وضو نہیں تھی آسل سم کے نیند سے آپ کا وضو مبارک نہیں ٹوٹتا تھا تو نبی علیہ السلام بہت سائے معاملات میں امت سے آپ کا معاملہ مختلف سا امتی کے لئے چار شادیوں کی اجازت ہے اس سے اوپر کوئی نہیں کر سکتا اگر پانچ ہی تر نہیں ہوگی تو کسی ایک کو طلاق دے اور پھر چاہر اگلی سے شادی کرے مگر نبی علیہ السلام کا اللہ نے ایک وقت میں نو بیویوں کی اجازت ترہا فرمائی تھی تو احکام مختلف ہوئے نا امتی کے اور نبی کے لئے تو جیسے احکام مختلف ہیں اسی طرح موت و حیات کا معاملہ بھی مختلف ہے ہماری موت اور ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کی جو وفات تھی وہ بالکل اور تھی ہم اپنی موت پہ قیاس نہیں کر سکتے یہاں غلطی ہوتی ہے لوگوں کو وہ اپنی موت پہ قیاس کر لیتے ہیں اور سمجھ کے نہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چنانچہ نبی علیہ السلام کی جو وفات مبارکہ تھی وہ عام بندے کی موت کتنا نہیں تھی عام بندے کی تو وفات ہوتی ہے تو اس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے حدیث پاتھ میں آتا ہے پھر اس روح کو نیک بندہ ہو تو جنتی پرندے اندر داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ جنتی پرندے علیہین کے اندر فٹتے رہتے ہیں جنت کی غزائیں کھاتے رہتے ہیں تو عام بندے سے تو روح نکال لی گئی اور اس کی روح کو جنتی پرندوں کے اندر رکھ لیا گیا تو روح کو ترقی نصیب ہو گئی پہلے خاکی جسم میں تھی اور اب جنت کی مخلوق جو عالی ہے اس کے اندر اس کا بسکن ہو گیا تو عام آدمی کی موت کا تو یہ معاملہ ہے مگر نبی علیہ السلام کی وفات ایسے نہیں تھی اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مرتح ہے معاذ اللہ یہ بتائیں ان سے پیسٹن یہ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو اگر جسم سے نکالا گیا تو رکھا کہاں گیا اگر کوئی کہے کہ جنت میں رکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جنت افضل ہوئی نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے حالانکہ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے زیادہ عالی اور اشرف اور بلند مرتبہ مخلوق اللہ کے معبوثوں کا جسم مبارک ہے اس سے درجہ میں کوئی چیز بڑھ نہیں سکتی بلکہ علماء دیوبند کا تو یہاں تک فقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام جہاں پر مدفون ہے آپ کی قبع مبارک میں جو مٹی آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگ رہی ہے اس مٹی کا درجہ بھی عرش معلہ سے افضل ہے تو اگر جسم مبارک سے روح کو نکال لیا گیا اس روح کو رکھا کہاں گیا بتاؤ جس چیز کا نام لوگے وہ تو ادنہ ہوگی تو کیا روح کو ترقی ہے بجائے اور اٹھا تنزلی مل گئی یہ کیسے فوسیبل ہے انعام تو ہوتا ہے کہ زیادہ ملے کم نہیں ملتا تو پھر ہم اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مفاتم بارکہ کیسے ہوئی حضرت مولانا قاسم نونوٹی رحمت اللہ نے اس کو بہت پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو مفاتم بارکہ تھی وہ ایسے تھی کہ آپ کی روح کو سارے جسم سے آپ کے قلب مبارک کے اندر سمیٹ کیا گیا تھا اور آپ کا قلب مبارک آپ کے پورے جسم میں سب سے آلہ تھا تو روح کو ترقی مل گئی تھی کہ پورے جسم کی روح کو قلب مبارک جو بہترین مقام تھا اس میں آنے کا موقع مل گیا یہ جو روح مبارک کو قلب میں سمیٹ کیا گیا یہی نبی علیہ السلام کی مفاتم بارکہ تھی اس کے بعد روح کو پھر پھیلا دیا گیا جسم کے اندر اور یہ نبی علیہ السلام کی مفات تھی روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا وہ جہاں تھی وہ وہی رہی پھر مفات کیسے ہوئی تو حضرت نانوتی رمز نے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک بلگ ہوتا ہے اس نے پورے کمرے کو روحشن کیا ہوا ہوتا ہے کھر کوئی بندہ آ کر اس کے اوپر ایک ڈھکنا رکھ دیتا ہے تو ڈھکنا رکھنے سے پورے کمرے کے اندر اندھیرہ ہو جاتا ہے مگر ڈھکنے کے اندر اسی طرح روحشنی ہوتی ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی تو نبی علیہ السلام کی مفات مبارکہ بھی ایسی تھی کہ اللہ نے آپ کو ایک گویا ڈھکنے کے اندر بند فرما دیا آپ کا نور قبر مبارک میں اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں تھا اگرکہ جہان میں وہ نور اب محسوس نہیں ہوتا ڈھکنا اوپر رکھ دیا گیا یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام کو صحابہ نے دیکھا تو وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی حضرت نمبر لیان انہیں اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا ہوگا وہ مچور آدمی تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تلوار رکال لی جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن رہا کہہ کروں گا وہ بچے تھے جو یہ کہہ رہے تھے نہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ جو عام مندے کی وفات کی علامات ہیں وہ اب نبی علیہ السلام میں نظر نہیں آ رہی لہٰذا یہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی یہ حیات ہی کی کوئی قیفیت ہے سینا سیدھی کے اکور لانوں تشریف لائے انہوں نے نبی علیہ السلام کو لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ماتھے کو بوسا دیا اور ماتھے کو بوسا دے کر کہا اے اللہ کے نبی آپ اپنی جندگی میں کتنے خوبصورت تھے اور اپنی وفات کے بعد کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں وہ پہچانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے وفات عام بندے کی وفات نہیں ہوتی یہ کچھ اور طریق ہے انہوں نے پہچان دیا اور انہوں نے بوسا دے کر اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وفات پالی پھر صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو طریق رہی شاہد اسلام کی جنائب سے صدیق کے اگر انہوں کھڑے ہوئے اور انہوں نے آیتیں پڑی وما محمد الا رسول اے لوگو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ السلام کی پوجہ کرتے تھے عبادت کرتے تھے تو ان کی تو وفات ہو گئی اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهِ يَحُودُ اللہ زندہ ہے اس کو موت نہیں آ سکتی تو صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے وفات ہو گئی ان کی پھر نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ عام مندے کتنا نہیں ہوئی عام مندے کی نماز جنازہ کیسے ہوتی ہے لوگ صفحے بانتے ہیں امام آگے کھڑا ہوتا ہے چار تکمیر نماز جنازہ پڑتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے سلام پھر دیا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی جنازہ کی نماز اس طرح نہیں پڑی گئی حدیث پاتھ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو خجہ مبارک کے اندر رکھ دیا گیا تھا اور صحابہ کرام مرد اور عورتیں لائن بنا کر آتے تھے اور نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام پر صلاة و سلام پڑتے تھے آپ کی تاریخ کرتے تھے آپ کی بیان تاریخیں کرتے تھے اے اللہ کیبی اسلام آپ نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا یہ جو آپ پر صلاة و سلام انہوں نے پڑھا یہی نبی علیہ السلام کا نماز جنازہ تھی تو جب جنازہ بھی مختلف ہے اور وفات کی کیفیت بھی مختلف ہے تو موت کی کیفیت بھی پھر مختلف ہوگی نا اس لیے ہمارا علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس وقت اپنے حجرت مبارک میں حیات النبی حیات کی کیفیت میں ہے اب اس کا حیات کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں بحث کر سکے اور اس کی حدیث سے دلیل بھی ملتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دور سے دروشریف پڑھتا ہے تو فرشتہ مجھ تک پہچا دیتے ہیں اور جو قریب آکر دروشریف پڑھتا ہے تو میں خود دروشریف کو سنتا ہوں تو نبی علیہ السلام حیات ہیں تو دروشریف کو سنتے ہیں اس لیے حیات النبی کے ہم قائل ہیں لہٰذا جو آیت مبارکہ زندگی میں تھی اس آیت مبارکہ کا حکم آپ کی وفات مبارکہ کے بعد بھی اسی طرح موجود ہے آج بھی جو بندہ مواجر شریف پہ جائے گا اگر اس کو وہاں کے صلاح کے سلام پڑھنا ہے تو آہستہ آواز سے بات کرے گا لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْغَ سَوْتِ النَّبِي میرے مابوب کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کر سکتے اب یہاں کسی طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے اللہ نے تو آواز بلند کرنے کا حکم دیا کیا آواز کو برابر کر سکتے ذہن میں خیال آجاتے ہیں نجی تو علماء نے لکھا نہیں برابر میں نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهَرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ اس کا مطلب یہ کہ برابری کا جو منع ہے وہ تجھرُ بِالْقَوْل سے منع ہو گیا لَا تَرْفَوْ سِتُوْ رَفَيْسَوْتَكُوْ مَنَا کر دیا گیا اور برابری کو منع لَا تَجْهَرُ بِالْقَوْل سے کر دیا گیا تو برابری بھی نہیں کر سکتے ہاں ایک طریقہ واقع ہے گیا آواز کو پست رکھنا لہذا آواز کو پست رکھ کر گفتگو کی جا سکتی ہے اس لیے صحاب اکرام اس آیت کے اترنے کے بعد بہت پریشان ہو گئے حضرت امیلہ نے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آواز سمجھ میں نہیں آتی تھی نبی علیہ السلام کو کئی مرتبہ فرمانا پڑتا عمر تمہاری بات سمجھ نہیں آئی تو تھوڑا اونچا بولو کتنا آہستہ بولتے تھے اور ایک صحابی تھے صحابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نو وہ قدرتن رفیع صوت تھے اونچی آواز والے کئی لوگوں نے آواز بہت بلند ہوتی ہے ان کے آواز بہت بلند تھی جب یہ آئے ستری تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے کمرے میں بند کر لیا کئی دن نبی علیہ السلام سے ملکات نہیں ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ایک صحابی سے کہ صحابت کس طرف جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیوں نظر نہیں آیا کشنینوں سے انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہ تو کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا اس کے دروازے کو تم کیل ٹھونک دو اس لیے کہ میری آواز بلند ہے اور میں تو زندگی میں کئی مرتبہ ایسے گفتو کی ہوگی کہ میری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند ہو گئی تو اب تو صحابت بن قیس جہنمی ہو گیا رو رہے ہیں رو رہے ہیں اور کمرے کے اندر بند ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابت قیس کو میرے طرف سے جنت کی بشارت دے دو اور اس کو کوئو کہ ایش حمیدہ ومیت شہیدہ کہ صحابت تم اچھی زندگی گزارو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت پر موت عطا فرمائیں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے تو صحابت کرام کی عدب کا یہ حال تھا کہ نبی علیہ السلام نے گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں اترہ پسک ہو جاتی تھی تو ایک تو آواز کو پس رکھنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کے عظمت کو سامنے لکھتے ہوئے بلندی کو سامنے لکھتے ہوئے اور دوسرا اگر ہم ایک دوسرے کو نام لے کر فکارتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو نام لے کر فکارنا اس کی اجازت نہیں تھی کہ جاہرِ بَعْدُكُمْ لِبَعْزِن تم ایک دوسرے کو نام لے کر فکارتے ہونا عبداللہ ادھر آؤ ابراہیم ادھر آؤ اسمائیل ادھر آؤ نہیں تم ایسے نہیں فکار سکتے میرے محبوب کو ہم تو مخلوق ہیں امتی ہیں اللہ رب الجد جو مالکِ قائنات ہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فکارنے میں ان کے احترام کا بہت خیال رکھا ہے دیکھئے قرآن مجید میں اللہ نے مختلف انبیاء کو فکارا ان کا نام لے کر فکارا یا داود یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ابراہیم یا ذکریہ قرآن مجید کے الفان ہیں اللہ ان کا نام لے کر ان کو فکارے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کو جہاں فکارنے کا وقت آیا تو اللہ نے نبی علیہ السلام کے القاب سے ان کو فکارا یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی اللہ نام لے کر بھی تو فکار سکتے تھے مگر نہیں اللہ نے ان کے نام لے کر فکارنے کے وجہے ان کے القاب لے کر فکارا یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی اور کہیں تر فرمایا یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدسر تو جب اللہ ان کو فکارنے میں اتنا ان کا اکرام فرما رہے ہیں تو بندوں کو کتنا اکرام کرنا چاہیے اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی والانبیاء تھے آپ صرف ہم امتیوں کے نبی نہیں تھے بلکہ جتنے انبیاء آئے ان کے بھی آپ نبی تھے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِنْسَاقِ النَّبِيِّينَ اور جب اللہ نے انبیاء سے اس بات کا اہد لیا کہ جب میرے محبوب آئیں گے تم ان پر ایمان لانا تصدیق کرنا تو انبیاء سے تصدیق ان کے اہد لیا جا رہا ہے آپ امام الانبیاء اس لیے جب آپ بیراج پر تجیب سے جانے لگے تو جبرئی اسلام نے آپ کو آگے ہونے کا اشارہ کیا تو نبیر اسلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی آپ امام الانبیاء ہیں نبی الانبیاء ہیں تو آپ کو اللہ تعالی نے بہت عزت دی اور ہمیں حکم لیا کہ تم ان کی عزت کرو اور قدر کرو وَتُوْ اَلْزِرُوْهُ وَتُوْقِّرُوْهُوْ تم ان کی عزت کرو تم ان کا اکرام کرو ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے اور جب ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے اللہ حکم دے رہے ہیں تو سوچئے ہمیں نبی رہی سلام کا کتنا اکرام کرنا چاہئے اس لیے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھنا یہ نبی رہی سلام کی شان کے مطابق تھا اور صحابہ اکرام اپنی آواز کو پست رکھا کرتے تھے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں تقویٰ ہے جو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اس لیے ان کو دنیا میں مفرط ملے گی وَعَجْرٌ عَزِيمٌ اور آخرت میں ان کو بڑا عجر ملے گا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُ اگر لیو صبر کر لیتے ہیں یہ بنو تمین کے لوگ جو آئے تھے عجر نے آکے انچے انچے پکارنا شروع کر دیا تھا اگر یہ بے عقل لوگ کم فہم لوگ انتظار کر لیتے حتیٰ کہ اللہ کے محبوب خود تشیف لے آتے تو یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمٌ اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے اس میں اللہ نے دو لوگ استعمال فرمایا ہے غفور کا اور رحیم کا محسن نے لکھا اس میں حکمت ہے کیوں؟ کہ یہ نئے مسلمان ہونے والے تھے تو اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ غفور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اے ایمان والو جب اللہ ان کے اس بتملی کو معاف کر رہا ہے تم بھی بڑا دل کرو تم تو پرانے مسلمان ہو تم بھی رحیم کھاتے ہوئے ان کے ان قصوروں کو معاف کر دو لہذا اللہ نے بنتمیم کی اس گتاقی کو معاف کرنے کا اعلان بھی ساتھ فرما ریا یہ جو پانچ آیات تھی اس میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو واضح فرمایا اور ان کے ساتھ تعامل کو کھولا تو دیکھئے ایسے خبصر لوگ ایسے لوگ جو جاہل تھے جو کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے ان کی گردنوں کو چھکا دیا ان کو ٹھکا دیا کہ اگر تم نے بات کرنی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تم تمیز کے ساتھ بس آواز کے ساتھ گفتگو کرو یہاں تمہاری سرداریاں ہی چلیں گی یہاں تم اگر اپنے آپ کو جھگاؤ گے تو تو تمہیں اللہ تعالی کی رضا نصیب ہوگی لا تقدمو بین ید اللہ و رسولہی میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی مجرس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی عالم ہے تو جب تک وہ گفتگو نہیں کرتے تم از خود گفتگو کا آغاز مت کرو یہ بھی تقدم ہوگا انتظار کر خاموش بیٹھے رہو چنانچہ ہمارے اقابر گھنٹوں خاموش رہتے تھے اور ان کے شاگر ان کے سامنے خاموش بیٹھے رہتے تھے کوئی بات نہیں کرتے تھے آج کل تو مزاج ہی بگڑ چکے ہیں اور جی ہم آئے تھے اور ہم سے انہوں نے بات ہی کرنا پسند نہیں کی حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ شیخ کی خاموشی میں سالک کو زیادہ فیض ملتے ہیں بنسبت شیخ کے تکلم میں اور اسی میں اسی آیت میں وہ مسئلہ بھی شامل ہے کہ بات سالکین آکے کہتے ہیں جی حضرت میں اگلا سبق شروع کر دوں بھئی آداب میں صحیح ہے کہ اپنا جو سبق آپ کر رہے ہیں آئیں اور اس سبق کی کیفیات بتائیں اس سبق پہ میری یہ کیفیات ہیں میں اتنا کرتا ہوں یہ کتنا ہوں اگر اس کے بعد وہ خود کہیں کہ اگلا سبق پڑھ لو تو اگلا سبق پڑھ لیں اور اگر وہ خاموشی اختیار کریں اس کا مطلب اس سبق کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو خاموشی سے مضبوط کریں اسرار کرتے ہیں حضرت اب میں اگلا سبق پڑھ لوں مواقع ڈھونتے ہیں کہ کس موقع پہ ہم کہیں گے تو حضرت ہمیں کہہ دیں ہاں اچھا اگلا سبق پڑھ لو لا تقدمو بین ید اللہ و رسولہی میں یہ چیز بھی شامل ہے تو دیکھو پانچ آیتیں تھیں انہوں نے ہمیں نبیر السلام کی شان بھی سمجھا دی اور وہ حدثین اور فقہہ کی شان بھی سمجھا دی اور پھر ان کے بعد اولیاء اللہ کی شان بھی سمجھا دی جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کی بھی شان سمجھا دی استاد کی بھی شان سمجھا دی ماباب کی بھی شان سمجھا دی اپنے بڑوں کی بھی شان سمجھا دی ایک چند آیات نے کتنے وسیع وظمون کو اپنے اندر سمیٹ لیا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے معاملے میں بندہ دیوانہ بن جائے تو بھی جائز ہے مگر نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت محتاط رہے ہیں با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار اللہ کے ساتھ دیوانے بھی بن جاؤ محبت میں تو اللہ معاف کر دے گا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت عدب کا خیال رکھو ذرا سی بے عدبی ہو گئی تو احمال ضائع ہو جائیں گی سارے کے سارے امام اعظم مونی فرام صلی اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی حدمت میں جب حاضر دیتے تھے سلام پیش کرنے کے لیے تو مواجع شریف پہ آگے نہیں جاتے تھے بابو سلام سے داخل ہوتے تھے اور تھوڑا سا آگے جا کر وہیں کھڑے ہو کر دور سے سلام پڑھ لیا کرتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ قریب نہیں جاتے تو فرماتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے مجھ سے کوئی بے عدبی نہ ہو اور میرے عمل کہیں ضائع نہ ہو جائیں امام صاحب کتنی احتیاط کرتے تھے علامہ اقوال نے خوبصورت شیر لکھا عدب گاہیست زیر آسمان از عرش نازکتر عدب گاہیست زیر آسمان از عرش نازکتر یہ آسمان کے نیچے ایسی عدب گاہ ہے کہ عرش بھی زیادہ نازک ہے نفس گم کردہ نہیں آئے جنید اور بایعزید ہی جا جنید اور بایعزید بھی اس کے اگر پڑھاتے ہیں تو ان کے سانس گند ہو جاتے ہیں عدب کی وجہ سے سانس بھی نہیں لیتے کہ سانس کی عوال بھی بلند نہ ہو جائے اس لیے نبی علیہ السلام کی شدمت میں سلام کے لئے حاضر ہو تو انسان بہت درکتا ہوا بہت گھبراتا ہوا ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کسی بات کی وجہ سے ایزا نہ پہنچے اس لیے صحابہ اکرام اپنے زمانے میں مسجد نبی میں شور نہیں کسی کو کرنے دیتے تھے حضرت علی رجلہ نے دروازے برمانے تھے مسجد نبی کے تو انہوں نے دروازے بنانے والے سے یہ معاہدہ کیا کہ تم مسجد کے دروازے حرم کی حدود سے باہر بناوگے جو ٹھک ٹھک کرنی ہے وہاں کروگے اور یہاں آکر صرف فٹ کر دوگے آواز نہیں آئے گی یہ حضرت علی علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ اتنے بھی آواز بلندنو اور سیئنہ عمر علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اور بعض کتابوں میں حضرت امام مالک کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے دو بندوں کو مسجد نبی میں انچی آواز سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان کو بلایا حضرت امام اللہ نے پوچھا تم کون ہو ان کہا جی ہم اہلِ طائف ہیں اور یہاں پر زیارت کے لیے آئے ہیں امام اللہ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تمہیں در اتنی سزا دیتا کہ تمہارے چہرے صرف کر دیتا یعنی مار مار کے تھپٹ تمہارے چہرے صرف کر دیتا تم اللہ کے محبوب کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو کیونکہ تم ملینہ کے رہنے والے نہیں تمہیں عذاب کا نہیں پتا اس لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں یعنی صحابہ اکرام کو مسجد نبی میں آواز کا بلند کرنا ویسے ہی پسند نہیں تھا نبی علیہ السلام کے عدب کیوں جیسے لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِي اور نبی علیہ السلام اسلام کو ہم ایسے نہیں پکار سکتے جیسے ایک دوسرے کو لوگ پکارتے ہیں اب آپ بتائیے کہ قرآن کہہ رہے کہ میرے محبوب کو تم پاس کھڑے ہو کہ بھی اس طرح نہیں پکار سکتے اور کئی لوگ ہیں جو یہاں پر مجلسے سے جاتی ہیں اور نبی علیہ السلام کو یہاں سے پکارتے ہیں یا رسول اللہ یا ربیب اللہ وہاں سے پکارنا تو جائز نہیں قرآن کہہ رہے تو یہاں سے پکارنا کہاں سے جائز ہو گیا سمجھ نہیں ہوتی اس لیے وہ ایسے گفتاخی کر بیٹھتے ہیں ورنہ بیچارے ہیں تو محبت کرنے والے مگر یہ یاد رکھنا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت میں انسان کی مستی نہیں چلتی اللہ کے ساتھ چل جاتی ہے حدیث پاک میں آتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک چروہا تھا وہ ایک مرتبہ بیٹھا دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میں نے سنے آپ کی کوئی بیوی بھی نہیں آپ کے کوئی بچے بھی نہیں کوئی خدمت کرنے والا نہیں اے اللہ کبھی تو میرا مہمان بن جا میں آپ کو پکا کے کھانا بھی کھلاؤں گا اور میں سر بھی دباؤں گا پاں بھی دباؤں گا اور میں آپ کی خوب خدمت کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو امہوں نے اس چروہے کو ٹوکا اور اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے اس کو بیوی بچوں کی کوئی ضرورت نہیں اس کی بلندی بہت زیاد ہے تو وہ ڈر گیا اور خاموش ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے وہاں سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نادل فرمائی اے میرے پیارے پیغمبر اسلام کہ میں نے تجھے وصل کردن عام دی نئے برائے فصل کردن عام دی میں نے تجھے بندوں کو جوڑنے کے لیے پھیجا تھا بندوں کو توڑنے کے لیے نہیں پھیجا تھا تو نے سمجھا دیا وہ ڈر گیا جو محبت میں مجھ سے گفتگو کر رہا تھا نہیں کر رہا وہ تو دیکھیں اللہ سے محبت میں انسان ایسی دیوانگی کی بات کر لے تو چل جاتی ہے لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ لیمٹ میں رہنا پڑے گا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح فرمانا تھا تو اللہ نے فرما دیا دیکھو اس معاملے میں میں اونس نیچ پرداشت نہیں کروں گا اس لیے بات کرتے ہوئے ہمیشہ عدب کے ساتھ بات کرنی چاہیے ہمیشہ بہت عدب سے نام لینا چاہیے بہت محبت سے بہت پیار سے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی ہمائی